بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتا ہے دیر سٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس آج ہم بات کریں گے ایڈوانٹیجز آف بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم چونکہ ایک بیسیکلی ایسا سسٹم تھا جو اس سے پہلے رواج نہیں تھا چیزوں کا تبادلہ آپس میں اور پروڈکشن کیا ہونی تھی زیادہ یہ ایک سٹپ تھا پروفیشنل ہونے کی طرف اور اس سے پہلے لوگ جس طرقے سے جانور صرف اپنا ہی گزارہ کرنے کے لیے جو ان کو ضرورت ہوتی وہ ہی کرتے ہیں تو انسان بھی پہلے کچھ ایسا ہی ان کا طریقہ کرتا ہے لیکن جب انہوں نے ایک سپیسیفک ایریا میں کام کرنا سیکھا تو انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈکشن شروع کر دے تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنلائیزیشن یا پھر سپیشلائیزیشن پروفیشنلیزم سپیشلائیزیشن دو چیزیں اب ان کی طرف اس کی مومیٹ تھی سٹپ آہیڈ تھا بارٹر سسٹم تو بارٹر سسٹم کو آپ کرنسی کے ساتھ اگر کمپیر کریں گے تو اس کے ڈیس اڈوانٹیج ہمیں زیادہ نظر رہیں گے اور جب ہم اس کے بیک سسٹم میں جائیں گے جب یہ سسٹم بھی موجود نہیں تھا تو ہمیں یہ ایک خدا کی نعمت دکھائی دے گی اور ایک انسان کی ترقی کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ دکھائی دے گا تو چلیں موو کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بارٹر سسٹم نے فائدہ دیا اس کے فائدہ کیا تھے انکریز ان پروڈکشن تو بارٹر سسٹم آنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں تاکہ جو بھی ان کے پاس اضافی چیزیں ہوں گی وہ دوسرے کو دیں گے جس کو اس چیز کی ضرورت ہوگی اور اس کے پاس جو چیز زیادہ ہوگی اس سے وہ لے لیں گے اور اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی تری لے کے آئیں گے اور انویشن آئیں گے there is more production in بارٹر stage as compared to self sufficiency stage the exchange takes place only when people produce surplus goods the cost system is the result of specialization یعنی کہ اب جو موچی نائی اور جو اس طریقے سے جلاہا تو ان لوگوں کی جو ان کے پیشی کی وجہ سے ان کو ذات پاتھ وہ دی گئی تھے تو جو کام جس ایریا میں کرتا تھا اس کو وہی ذات دے دی گی thus increased production helps to use goods for other people دوسرا اس کا فائدہ gain in exchange of goods یعنی کہ جب آپ exchange of goods کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے جو چیز جس کی آپ کو ضرورت ہو اور جو زیادہ ہو وہ آپ سے چلی جاتی ہے یعنی کہ وہ balance ہو جاتا ہے the bottle provides gain to both parties through exchange of goods یعنی کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کے ذریعے سے ان کو مل جاتی ہے there is no loss to any party in the exchange because the commodities meet the need of each other تیسرا نمبر پہ independent work یعنی کہ ہر مندہ اپنے independently کام کر رہتا تھا اور جب اس کے پاس production زیادہ ہو جاتی تھی تو دوسرا اس کا ضرورت ماندوس سے contact کر لیتا ہے the work of every person is independent in water system the farmer can produce wheat and weaver can make cloth the farmer can exchange his goods with goods of weaver چوتھے نمبر پہ جو تھا اس کا فائدہ وہ تھا prompt payments یعنی کہ فوراں ہی آپ کو وہ چیزیں جب trade کرتے تھے آپس میں تو آپ کو کہیں جو ہے wait نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ آپ نے ایک چیز دی دوسری چیز لے لی تو payment system ختم ہو جاتا ہے clear ہو جاتا ہے آپ کا water does not involve future payments both parties have a ready stock of goods the goods are exchanged for goods on the spot there is no risk of bad debts there is no loss to any party under water system تو جب یہ روپیہ پیسہ آتا ہے تو یہ bad debts وغیرہ کا concept بیاتا ہے no inflation اس میں inflation کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی چیزوں کے بدلے جب چیزیں لینا دینا تو ان کا rate کیا fix ہوگا water system is money less economy inflation is the result of money many countries have used water system to eliminate inflation the workers were paid in kind in France France years and years back thus water is the enemy of inflation یعنی کہ جہاں پہ water system زیادہ ہوگا inflation کی کم chances ہوں گے popular in rural area دیہتی علاقوں میں اس کا زیادہ رواج اب بھی موجود پایا جاتا ہے کئی دفعہ آپ جائیں تو شاپ پہ جائیں تو دیکھیں گے کچھ چاوال لے کے آئیں گے گندم کچھ اس طرح کے اجناس لے جاتے ہیں اور شاپ والے سے وہ چیز اٹھا کرتا ہے منڈی شیئر دا کارپنٹر سے کام کرواتے ہیں یعنی لکڑی کی اگر کوئی چیز بنوانی ہو تو کسان اجناس میں اگری کلچر ٹھول بنوانے کے لئے اجناس میں پے کرتے ہیں تو اب بھی رورل ایریاز میں یہ چیز ہیں ہیں evolution of society یعنی society کی evolution کی طرف یہ پہلا قدم سمجھ جاتا ہے border system has helped in evolution of society the exchange system provides opportunity to meet people of different nations there is exchange of culture and idea through trade the society moves towards better living standard تو لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہے کہ کون سی بہتر چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز حاصل کرنے کے لئے اپنے والی چیز دیتے ہیں تو اس طریقے سے trade ہوتا پس میں جب یہ وائیڈر لیول پہ لگا جاتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جب border system تھا تو border system نہیں تھا border کا مطلب کہ ایک country کا اس وقت انسان جہاں پہ مرضی ہوتی تھی موو کر سکتے تھی تو اس وقت لوگ مختلف لوگوں سے ملتے تھی جو ضرورت کی چیز ہوتی تھی جہاں سے بھی ملتی تھی وہ وہاں پہ چلے جاتے تھی اور پتا ہوتا تھا کہ فلان پرسند کے پاس جو چیز ملتی ہے وہ فلان قسم کی اجناس دینے سے مل جاتے ہے تو وہ ہی لے جاتے تھے اور اس طریقے سے مختلف کلچھے پتا چلتا تھا اس کے لبہ انڈسٹری ریولوشن بھی تھا یعنی کی trade has encouraged people to introduce industrial revolution for production of goods on large scale basis due to increase in population there was increase in demand for goods products and the producers and manufacturers were compelled to produce goods on the large scale basis جنگی large scale basis پہ production اس فقت ہی جو عمل میں آئی جب لوگوں نے دیکھا کہ ضرورت ان چیزوں کی بڑھتی جاری اور جتنی بھی production کریں گے وہ لوگ دوسرے آئیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ دیکھے لے جائیں گے تو اس ریکے سے production کی طرف trend بڑھا international trade بھی اس میں ہوتی ہے the early stage of water was a local trade later on people were able to exchange goods at international level the exchange of goods for goods at local level provides idea of trade at the world level تو اب بھی جن country پہ کچھ sanction ہوتی پابندی ہوتی تو وہ water system میں trade کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی خوبیاں advantage جو ہمیں basically water system provide کرتا ہے ایک footing دیتا ہے کہ ہم جس طرف move کر کے آج پہنچ ہیں تو یہ system جس پہ آج ہم اس فاسٹ پیج کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ultimately start کہاں سے کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا فیر